بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ایک پروڈکٹیو ممبر جوہ تصور ہوتا ہے اس کے برقص غیر طبعی کردار ان لوگوں کا ہوتا ہے جنہیں اپنی ذات کا مکمل ادراک نہیں ہوتا وہ مختلف قسم کے وہمو اور اندرونی کشمکش کا شکار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی ذات پر کنٹرول نہیں رکھ پاتے اور اس کی وجہ سے ان کی عزت نفس بھی کم ہوتی ہے اور وہ غیر منطقی انداز میں سوچنا شروع کرتے ہیں اور غیر منطقی انداز میں ہی معاشرے میں ایکٹ کرنا شروع کرتے ہیں ان کا یہ کردار کسی بھی صورت میں جو ہے وہ نہ صرف ان کی ذات کے لئے نقصان دے ہوتا ہے بلکہ بورے معاشرے کے لئے بھی وہ نقصان دے ہوتا ہے اور یہ ادم مطابقت کا جو کردار ہوتا ہے یہی ان کا غیر طبعی کردار جو وہ کہلاتا ہے تو وہ کردار جو معاشرے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے وہ طبعی کردار ہوتا ہے اور وہ کردار جو معاشرتی قوانین کے بارکس اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے ان کو یا ان کی پروہ کی بغیر اپنی زندگی گزارتا ہے تو وہ غیر طبعی کردار کہلاتا ہے نفسیات کے اندر تحلیل نفسی والوں نے یہ بات کی تھی کہ غیر طبعی کردار کی ابتداء بچپن سے ہو جاتی ہے کیونکہ بچپن میں جب بچے کی شخصیت کے حوالے سے اس کو پراپر ٹریٹمنٹ نہیں دی جاتی توجہ نہیں دی جاتی تو وہ مختلف قسم کے کمپلیکسز ڈیوالپ کرتا ہے اور بعض اوقات انسان کے لاشور میں بہت سی ایسی خواہشات ہوتی ہیں بچپن کی جن کی تکمیل نہیں ہو پاتی تو وہ انسان کے اندر ابنورمیلٹی پیدا کر دیتی ہیں خیبت پیدا کر دیتی ہیں فرسپریشن پیدا کر دیتی ہیں اور انگزائیٹی پیدا کر دیتی ہیں یہ جو نفسیاتی علچنے ہوتی ہیں یا مسائل ہوتے ہیں ان کی بنیاد ہی بقول سیگمٹ فرائیڈ کے یا تحلیل نفسی کے لا شعور کی دبی ہوئی خواہشات ہوتی ہیں اس کے باراکس جو کرداری ماہرین نفسیات ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انسان معاشرے سے غیر طبعی کردار کو سیکھتا ہے یہ آموزش کا ایک ایسا غلط انداز ہوتا ہے جو کہ معاشرے ایک معاشرہ بتاتا ہے جس کے نتیجے میں ایک انٹی سوشل بیہیوئیر سامنے آتا ہے جو کہ ابنورمیلٹی کا سبب بنتا ہے عام طور پر جو ذہنی صحت کا مذہبی تصور ہے وہ یہ کہتا ہے کہ خدا سے دوری کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ابنورمیلٹی کا شکار ہو جاتا ہے جبکہ سٹارٹ مقدبہ فکر والے یہ کہتے ہیں کہ ہم انسان کو مکمل طور پر دیکھتے ہیں اور انسان جو ہے وہ اچھائیوں اور برائیوں کا مجموعہ ہے لیکن جب وہ ماحول میں خاص ماحول میں رہتے ہوئے غلط چیزوں کو سیکھ جاتا ہے غلط چیزوں کا ادراک کرتا ہے اور غلط چیزوں کو پرسیف کرتا ہے تو اس صورت میں ان پر وہ رییکٹ بھی کرتا ہے اور اس کا ردعمل جب غلط چیزوں پر غلط آتا ہے تو وہ ابنورمیلٹی کا شکار ہو جاتا ہے تو یہ بنیادی طور پر ہمارے پاس تحلیل نفسی کرداری طریقہ علاج والے مذہبی والے یا گستارٹ والے ان سب نے یہ کانسیپچے وہ انٹروڈیوز کرایا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو مختلف میارات آتے ہیں اگر ہم وہ دیکھیں تو آپ کے سلیبس کے اندر چار میار دیئے گئے ہیں پہلا میار شماریاتی میار دیا گیا ہے اس میار کے مطابق وہ لوگ ابنورمل ہوتے ہیں جو بنیادی طور پر مجاریٹی سے ہٹ کر اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں یعنی شماریاتی میار کے مطابق وہ لوگ جو بہت اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں معاشرے میں وہ بھی بہت چاند لوگ ہیں اور جو بہت ہی بری زندگی بسر کر رہے ہیں وہ بھی چاند لوگ ہوتے ہیں لہٰذا جو بہت اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں یا بہت بری زندگی بسر کر رہے ہیں وہ دونوں ابنورمل ہیں ان کے مطابق ان کے برقس وہ لوگ جو معاشرے کے اندر موجود ہیں اور وہ بنیادی طور شماریتی میار اس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے کہ کوئی بھی فرد جو ہے وہ اکثریت کی طرح سوچ رہا ہے یا نہیں سوچ رہا وہ اکثریت کی طرح ایکٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اس کا وقفی احساساتی اور کرداری عمل غیر صحت مندانہ ہے یا صحت مندانہ ہے اس کا میار اکثریت کا رد عمل جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے اگر ایک فرد کا رد عمل جو ہے وہ زیادہ تر لوگوں جیسا ہے کہ معاشرے کے زیادہ تر انسانوں جیسا ہے تو وہ نارمل ہے اگر اس کا رویہ زیادہ تر لوگوں جیسا نہیں ہے تو وہ اب نارمل تصور کیا جائے گا اس کے بعد دوسرا سماجی میار آتا ہے سماجی میار کے مطابق اگر انسان معاشرے میں موجود اخلاقی قدروں اور روایات اور روز ریگولیشنز کی قوانین کی نظم زبط کی پاسداری نہیں کرتا تو وہ اب نارمل ہوتا ہے چونکہ وہ اپنی ذمہ داری کو قبول نہیں کرتا وہ اکثر سماجی اصولوں زوابط کو توڑتا رہتا ہے اور اس کی وجہ سے سماج کو نقصان پہنچتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس طبیعی میار آتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ انسان اس لیے غیر صحت مند ہوتا ہے انسان اس لیے جو ہے وہ اب نارمل بیہیوئر جو ہے اس کو شو کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر ذہنی مریضوں جیسی علامات موجود ہوتی ہیں جس طرح ہم جسمانی مریضوں کی علامات کو دیکھتے ہیں اسی طرح سے ہم ذہنی مریضوں کی علامات کا بھی جائزہ لیتے ہیں اور ہم ان علامات کی روشنی میں ہونے اب نارمل جو ہے وہ تصور کرتے ہیں وہ لوگ جو ذہنی طور پر صحت مند ہوتے ہیں وہ اسی صورت میں صحت مند ہوتے ہیں جب وہ فیزیکلی فٹ ہوتے ہیں ذہنی طور پر وہ فٹ ہوتے ہیں اور اپنی اکٹیویٹیز کو وہ نارمل پریزنٹ کر رہتے ہیں عام طور پر طبیعی میار یہ کہتا ہے کہ انسان کے نروس سسٹم کے اندر جب خرابی پیدا ہو جاتی ہے انسان کے دماغ کے خلیوں میں جب خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو انسان اب نارملٹی کا شکار ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس نفسیاتی میار آتا ہے جو کہ ذہنی اور کرداری حالات کی وضاحت کرتا ہے معاشرے میں وہ لوگ جو ذہنی اور کرداری لحاظ سے شدید دباؤ کا شکار ہوتے ہیں اور اپنی اکٹیویٹیز کو نارملی پرفارم نہیں کر پاتے وہ اب نارمل ہوتے ہیں اور وہ تمام لوگ جو نارمل انداز میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں وہ صرف وہ ہی ہوتے ہیں جو کہ مشکل ترین حالات اور واقعات جنویل قسم کی سیچویشن کے اندر اپنے آپ کو کھکلی ایڈجیسٹ کر لیتے ہیں حالات اور واقعات کی نویت کو سمجھنے کے بعد اپنے آپ کو ویسا ڈھال لیتے ہیں اور اپنے مسائل کو جو ایک ان کے مقصوص مطلقہ ریسورسز ہوتے ہیں جو ان کے پاس مقصوص ذرائع ہوتے ہیں انہی کے اندر ان کو وہ سالف کرنے کی کوشش جو کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ چار میار آتے ہیں پہلا میار جو ہے وہ سماجی میار ہے دوسرا شماریاتی میار ہے دوسرا میار سماجی میار ہے تیسرا طبعی ہے اور چوتھا نفسیاتی ہے تو شماریاتی اکثریت کو فالو کرنا ہے سماجی میار کا معاشرے میں موجود قوانین کو فالو کرنا ہے طبعی میار ذہنی طور پر صحت مند ہونا ہے یعنی جسمانی طور پر فیسیکلی دماغ کا نظام عصبی وغیرہ کا صحیح کام کرنا ہے اور نفسیاتی طور پر جو انسان اپنے کردار کو کسی بھی بدلتی صورتحال میں بہتر طور پر ارجس کرتا ہے اور وہاں پر وہ نارمل انداز میں بیہیو کرتا ہے تو وہ نارمل فرض کرناتا ہے اگر کوئی بندہ اکثریت کی تنا بیہیو نہیں کر رہا تو شماریاتی میار کے مطابق وہ پیار طبعی کردار کا مالک ہے اگر وہ قوانین کے جو قوانین معاشرے کے اندر لاغو ہیں ان کو فالو نہیں کرتا تو سماجی میار کے تحت وہ ابنارمل ہے اگر اس کے جو میڈیکل رپورٹس ہیں ان میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ آ جائے دماغی طور پر یا آسابی طور پر تو وہ طبعی میار سے ابنارمل تصور کیا جائے گا اور اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو کسی بھی ماحول کے اندر تبدیلیوں کے ساتھ ایڈجیسٹ نہیں کر سکتا اور اس کے کردار اور ذہنی جو سوچ ہے اس میں مصبت چینج نہیں آتی اور ایڈجیسٹی بیلیٹی وہ معاشرے میں نہیں کر پاتا تو نفسیاتی حوالے سے وہ شخص ابنارمل تصور کیا جائے گا یہ ہمارے پاس نورمیسی نارمل اور ابنارمل طبی اور گر طبی کردار کے بنیادی فرق ہیں جو کہ مختلف میارات کی روشنی میں ہم نے ڈسکس کیے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس دباؤ آتا ہے ہم اس میں دیکھیں گے کہ دباؤ کی تعریف کیا ہے اس کی مہکانیت کیا ہے اور اس کے ذرائع کون کون سے ہیں کس طرح سے انسان جوہو دباؤ کا شکار ہوتا ہے اور کس طرح سے اسے کنٹرول جوہو کیا جانا چاہیے اور یہ دباؤ کسی بھی انسانی صحت کیا لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے زینی دباؤ جو ہے انشاءاللہ we will discuss it in the next lecture اس کے علاوہ اگر آپ نے آپ تک جو کچھ پڑا ہے اس حوال سے کوئی مسئلہ آپ کے ذین میں ہو آپ مجھ سے discuss کر سکتے ہیں question answer session کے اندر I will tell you each and everything may god bless you